موسیقی 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 لکھنے والے نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بات لکھی ہے کہتا ہے کہ بات چل نکلی جہاں سے کہہ دیں سبحان اللہ اور اچھی بات سے کہہ دیں سبحان اللہ کہتا ہے کہ بات چل نکلی تو بڑی دور تنک جائے گی مقتصر یہ کہ دعا لم کا سہارہ دور ہے جس کا سہارہ میرے نبی کی ذات ہے وہ سہارے کہیں سبحان اللہ میرا بھی سہارہ آپ کا بھی سہارہ زمین سے لے کر اسمان تک خالق کائنات نے جس جس چیز کو پیدا کیا ہے ہر چیز کا سہارہ میرے نبی کی ذات ہے خالق کائنات نے جس چیز کو پیدا کیا ہے احمد یا زلد سے ہی سینے میں ہے جن جن کے سینے میں میرے پاک نبی کی ذات ہے میرے پاک نبی کی معافت ہے سارے پہنے پاک نبی کی ذات ہے کہ میں یہاں ہوں میرے پاک نبی کی ذات ہے ابھی بھی اقراض نہ پھرے تو آپ کی پردی جن جن کی جن کی محبت ہے جن جن کا جل میرے نبی کی روزت کے اوپر ہے وہ سارے پہنے پھریں گے کہ میں یہاں ہوں میرے پاک نبی کی ذات ہے پہنیاں ہوں میرے پاک نبی کی ذات ہے اور بس آرانا سمجھے سمان اینا سمجھوں کے ساتھ سارا ہوئی میرے پاک نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنی قسمت سے راڑ دونا کہ سر کے قائم ناج نے ہمیں کتنا فرصورت نبی عطا کیا ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی ہم نے تو ایک یا ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جینا ہے لیکن میرے پاک نبی کی محمد میرے پاک نبی کا لکر اس دنیا کی اندر بھی قائم ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا قیامت میں پاک بھی میرے پاک نبی کا لکر جاری اور ساری رہے گا پھر مل کے پاڑی جیئے نا کہ بے سارا سنجھے سما ہم نے بھی ابھی دعا کر دیا پیر صاحب نے ہمارے لئے پسیس کے لئے دعا کر دیا لیکن میرے پاک نبی کے علاموں حضرت آدم علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے گھڑتے رہے حضرت آدم علیہ السلام جتہ کے مقام پہ رو رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے مقام پہ رو رہے ہیں ایک رویٹ لیاتا ہے کہ تین سو سال روتے رہے ایک رویٹ لیاتا ہے کہ ایک سو اسی سال روتے رہے لیکن ہار ہی مانی اللہ رب بلزد اپنے پنڈی اور اپنے پنڈی کی محبت دیکھ رہا ہے کہ میری پنڈی اور میرا پتہ میرے ساتھ محبت کی بنی کرتے ہیں آج ہم ہار مان جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں اللہ کہتا ہے میری پنڈی جب بھی میری پرگاں میں آئے گا جو پسکاں کے تیرے لیے دروازیں کھلے ہیں جب بھی میری پرگاں میں اپنے گناہوں کی پخشنس مانگے گا میں تیری دعا اپنی پرگاں میں قبول کروں گا میرے پرک نبی کے علامہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو حضرت عبال علیہ السلام کے آنسو اس زمین پر گرے کوئی آنسو ہی رفن کے لکھرا کوئی آنسو کو بھی رفن کے لکھرا ہار نہیں آنے اللہ رب حضرت نے جب اپنی پندی اور اپنے بندے کی محبت دیکھی اللہ رب حضرت نے اپنا ذکر اپنے گابون کا ذکر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تباہ میں ڈالا حضرت عبال علیہ السلام کی تباہ میں ڈالا وہ کون سا ذکر تھا وہ یہی ذکر تھا کہ آسا علو کا بحقی محمد جار سے کہا جیے سبحان اللہ آسا علو کا بحقی محمد جب اللہ رب حضرت نے یہ ذکر ڈالا جب حضرت عبال علیہ السلام کی زبان سے حضرت عبال علیہ السلام کی زبان سے یہ فاز جاری ہوئے اللہ رب حضرت نے بھولا دعا قبول کر لی اور اس نے کہنے لگے یا رب حضرت عبال علیہ السلام کی تیرا پندہ ساری زندگی ہوتی رہے گھر تھی رہتی رہے تم نے ان کی دعا قبول نہیں کی آج ان کی دعا قبول کیسے کر رہی ہے اللہ کہتا ہے او میرے پھرش لو گواہ ہو جو انڈونی آج میرے نگتال نبی کا نام اپنی پاک زبان سے لے لیا اس لیے میں نے اپنے پاک نبی کے نام کے صدقے سے ان کی دعا اپنی برگمہ نے قبول کر لیا پھر مجھے کہنے کی جیئے نام کے بیسا ہرانہ سجھے زمانہ میں مغاری پھر مغاری پھر مغاری حضرت خواجہ پیر صوفی محمد ریاض اسردی صاحب سجادہ نشید نشین شادگور جیلم شریف اور آج کی اس صورت کی محفل زہر سے پھرستی صوفی بارصفہ صوفی محمد عبد الرازق صاحب جو کہ زیر سے پھرستی فرما رہے ہیں جتنی میں علماء بزرگ نجوان نجوان اس محفل میں شریف ہوئی اللہ سب کی حضرتی اپنی برگمہ قبول و منذور فرمائی اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب کے اندر بخشش والے کتاب کے اندر فرماتا ہے کہ فتہ بھی ہونے ہی یقبے وقب اللہ کہ آپ سے کہہ جئے سبحان اللہ اللہ کا قرآن پڑھا ہے کہ آپ سے کہہ جئے سبحان اللہ آپ ایک مجھے سبحان اللہ کہیں گے اللہ رب العزت ہمارے دس گناہ معاف کرے گا اللہ تو ازل سے پاک ہے اللہ ہمارے ذکر کا متعاجب نہیں لیکن جب آپ اللہ کو بار بار کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ اپنے فرشتوں کو کباب ہوا کے کہتا ہے کہ یا میرے فرشتوں کباب ہو جاؤ میرا گناہ گار بدا بار بار مجھے کہا رہا کر لو تو پاک ہے اس کی عطا کے ساتے سے اس کے شرقہ کناؤں کو بھی معاف کیا اور یہ سنت قدائے سے چلو اسے کہا دیں سبحان اللہ ہم اللہ کو ایک بار یاد کریں گے اللہ کہتا کہ یا میرے پندے تو مجھے ایک بار یاد کرتا ہے نہ تجھے ایک کے بدلے دس بار یاد کرتا اللہ کہتا ہے کہ یا میرے پندے اے انسان اگر میرے مملات کو سمجھنا چاہتا ہے اگر میری حدتہ کو پوچھنا چاہتا ہے اگر میرا ددار کرنا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے پھر کرنا کیا پڑے گا اللہ کہتا ہے کہ اے انسان اتر اتر کی چھوڑ دے در مستمہ پہ آنا تمہارا کام ہے تمہارے گام کو مٹھانا اللہ پھر کرنا ہے میں آپ سے کہہ دیئے سبحان اللہ اللہ کا کہتا ہے کہ اے انسان اتر اتر کی چھوڑ دے در مستمہ پہ آنا تمہارا کام ہوگا تمہارے گام کو مٹھا کر خوشی میں تبدیل کرنا اللہ پھر کرنا ہے آئے تھوڑی دیر ختم نبودت کی حوالے سے محفظ ہے تھوڑی دیر خاتم صاحب کی مجھے میں چلتے ہیں پھر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ کی نظر ہوئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ایک خاتم ہوتا ہے گھر کا کہہ سے کہہ لیے سبحان اللہ ایک خاتم ہوتا ہے گھر کا ایک خاتم ہوتا ہے محلے کا ایک خاتم ہوتا ہے بستی کا ایک خاتم ہوتا ہے پورے علاقے کا ایک خاتم ہوتا ہے تاثیر کا ایک خاتم ہوتا ہے پورے زلے کا ایک خاتم ہوتا ہے پاکستان کا ایک خاتم ہوتا ہے خیبر پستون کا ایک خاتم ہوتا ہے ازاد کشمیر کا میرے نفسوں کو ضائع نہ کرنا ایک خاتم ہوتا ہے ازاد کشمیر کا خاتم دیری صدریت پر خوربان جاؤں تو آج بھی میرے پاک نبی کا خاتم ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا پھر بھی تجھے قبر سے جب اٹھایا جائیں گے تو میرے پاک نبی کا خاتم ہم نہ کریں ایک خاتم ہوتا ہے ایک خاتم ہوتا ہے محلے کا ایک خاتم ہوتا ہے پورے علاقے کا خاتم وہ آج بھی میرے پاک نبی کا خاتم ہوں گا کل جب قیامت کا دن ہوگا قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا پھر بھی میرے پاک نبی کا خاتم ہوں گا کی محمد سے وفا بھولے تو ہم تیرے ہیں یہ چاہاں چیز کیا یہ ہوگا ہے فتح بیعولی یخبی محمد اللہ در مصنفہ پہ آنا تمہارا کام ہوگا تمہارے کام کو مکانا اللہ کو عصد کا کام ہوگا حضراتی صدقہ ہم جاتے ہیں اللہ کے بندوں کے درباروں پر ہم ان کا وسیلہ اللہ کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے اور ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ جو حضور کے غلاموں کا در مصنفہ پیش کرتے ہیں پیار سے کہہ جیسے ہان اللہ ہم درباروں پر چاہتے ہیں اللہ کے بلیوں کے درباروں پر چاہتے ہیں ہم اللہ کے نئے قبولوں کا اللہ کے بلیوں کا اللہ کی برگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے لیکن میرے پاک نبی کے غلاموں اپنی قسون پر ناج کرنا ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ جو حضور کے غلاموں کا آمیر پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زمین سے لے خلاص ماتا خالقی قائلات نے جس جس چیز کو پیدا کیا ہے ہر چیز کا سارا برے نبی کی ذاتا ہے فتح بیونی یخبرو کبولا اللہ کہتا ہے اوہ میرے بندے ادھر ادھر کی چھوڑ دینا ترے مصطفیٰ پہ آنا تمہارا کام ہوگا تمہارے کھان کو مٹھانا اللہ رب بولہ زندہ کام ہوگا مراج پہ میرے اوڑا کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پہ جا رہے گا چلتے چلتے جب آدھے سفر میں پہنچے غروب کی سردار میرے پاک نبی کا استقبال کرنے لگی اوہ میرے پاک نبی کے غلاموں سنیے گا جب غروب کی سردار میرے پاک نبی کا استقبال کیا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکہ حسن کی خریدار میرے پاک نبی نے فرمایا اوہ حروب کی سردار میرے حسن تو کیا کرے گی وہ میرا بھوں بناتر جا اس کے حسن کو خرید رہے حروب کی سردار کرنے لگی یا رسول اللہ ہو کہنا بھران میں نے اس کے حسن کو کیا کرنا میرے پاک نبی نے فرمایا اوہ بھوروں کی سردار یہ میں محمد تجھے کہا پتہ نہیں میرا غلام بلال مانے گا یا نہیں وہاں بلال تو کتنے مططر والا ہوگا تو کتنے عصبت والا ہوگا میرے پاک نبی نے اپنے غلام بلال سے فرمایا اوہ میرے غلام بلال میں تیرے حسن کو دیکھایا میں تجھے پیچھایا بلال کی آنکھوں سے نہ سوچاری ہوگے آگ باند کی آدھ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اگر اپنے آپ کو بیٹھنا ہوتا اگر اپنے آپ کو آپ سے دور کرنا ہوتا ساری زندگی کفر بلال کے رہے پورا بلال کہتے تھے لیکن پھر بھی میری سبان سے صحیح بات جاری ہوتے تھے کہ کونے دے 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 ملکے پڑھ جیونا بلال تیرے کون چاہیے تینے والا چاہاں میرے پاک نبی نے فرمایا ملکے پڑھ جا کہ تُو میرے سارے سے محبت کرتا میں تُو دیرہ انتیان لے رہا تھا اوہ بلال سن دے آج بھی نبی نے تیرے نام تیرا ہے کل جب خیامت کا دن ہوگا نفس وقت سکالہ ہوگا جس سوارے کی پر تیرا نبی پہتھا ہوگا خیامت پڑھ جا اُن صوبارے کی لگاما بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی سب سے پہلے بلال جمع 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 جب فتہ بھی ہوئے اوہ بی مقم اللہ اللہ جیو تو اس طرح کہ ہر شخص سلام کریں جیو تو اس طرح ہر شخص سلام کریں مرو تو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کریں دشمن بھی کہیں کہ یہ خوصور کے غلاموں کا جناسہ کا صحانہ ہے اور یہی حت کر یہی کعبہ چلے یا مسلوانا یہی تخت محبت ہے آخر میں میں ہر جہاں ہر محبت میں تاج دار خطر نبوان کے والے سے ناس لگا کے اپنی گفتوں کو ختم کرتا ہوں نعر تقویر نعر رشالت نعر رشالت تاج دار خطر نبوان 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 شبرا نبوان